اسلام علیکم فرینڈز ایمٹی نولیڈ ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جو گندم کی قیمتوں کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس آئی ہیں اس پر بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں گندم کی قیمتیں اس سے قبل سولہ سو پچاس رپی وفاق کی جانب سے مقرر کی گئی تھی جبکہ سندھ کی جانب سے گندم کی سپورٹ پرائس دو ہزار رپی مقرر کی گئی تھی تو اب مزید کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں گندم کی قیمتوں کے حوالے سے چونکہ سندھ میں بھی گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور پنجاب میں بھی گندم کی کٹائی کا عمل جلد شروع ہونے جا رہا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سندھ حکومت کی جانب سے گندم کی سپورٹ پرائس دو ہزار رپی مقرر کی گئی تھی تو اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی تھی کہ پورے ملک میں گندم کی امدادی قیمت ایک ہی رکھی جائے جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت نے سندھ حکومت سے بھی رابطہ کیا تھا اور سندھ حکومت کو یہاں تک آفر کی گئی تھی کہ ٹھارہ سو اسی رپے گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے یعنی گندم کی امدادی قیمت مقرر کر دی جائے لیکن سندھ حکومت نے اس پر اتفاق نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ سندھ میں گندم کی سپورٹ پرائس دو ہزار پیمے رکھیں گے جس کے بعد پنجاب کے پی کے بلوچستان میں وفاقی حکومت نے گندم کی سپورٹ پرائس کو سولہ سو پچاس رپے مقرر کر دیا تھا اور اب جب کہ گندم کی فصل آنے کو ہے تو ایک مرتبہ پھر حالچال شروع ہو گئی ہے گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے اب جوب کے پنجاب حکومت کی جانب سے بھی کچھ ایشوز گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے آ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر گندم کی قیمت سولہ سو پچاس رپے رہتی ہے تو گندم کے سرکاری اہداف جو ہیں وہ پورے نہیں کر پائیں گے تو اس بنیاد پر پنجاب کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ کم از کم اٹھارہ سو رپے کی جائے اور پنجاب کے کچھ وزراء بھی اس حوالے سے بیانات دے رہے ہیں اور ان کا بھی کہنا ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس کو بڑھایا جائے اور اب میں آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹس دیتا چلوں کہ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس کو بڑھایا جائے گو کہ اس وقت پنجاب ہی کی جانب سے گندم کی امدادی قیمت سولہ سو پچاس رپے جو باقی تمام صوبوں کی نسبت ساب سے کم تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے سولہ سو پچاس رپے گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کی تھی جبکہ دیگر صوبے جن میں کے پی کے بلوچستان ایون وفاق نے بھی گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے ٹھارہ سو رپے کی سفارش کی تھی لیکن وفاقی کبینہ میں اس بات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا تو اس وقت پنجاب حکومت پریشانی اور مشکلات کا شکار ہے اگر سولہ سو پچاس رپے گندم کی قیمت ہوئی تو وہ گزشتہ سال کی طرح اپنے ٹارگٹ پورے نہیں کر سکے گی اور جو بہران پیدا ہوا تھا گندم کی کمی کا اس دفعہ بھی گزشتہ سال کی طرح گندم کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکے گا بلکہ ایسا نہ ہو کہ شدت اس سے بھی بار جائے کیونکہ کسانوں میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے گندم کی سپورٹ پرائس نہ بڑھانے کے حوالے سے کیونکہ سندھ میں دو ہزار رپے گندم کی قیمت ہوگی اور باقی صوبوں میں سولہ سو پچاس رپے تو اس حوالے سے کسانوں میں شدید رد عمل ہے گو کے گزشتہ سال پنجاب حکومت کی جانب سے انٹی ہولڈنگ ایکٹ بھی نافذ کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت اپنے ٹارگٹ پورے نہیں کر سکی تھی اور جو پرائیویٹ سیکٹر تھا اس نے زیادہ گندم کے سٹاک جو تھے اٹھائے اور وہ صورتحال تمام لوگوں نے دیکھی کہ اس کا فائدہ نہ تو کسان کو ہوا اور نہ ہی پاکستانی عوام کو بلکہ جو ہولڈنگ کرنے والے مافیا تھے انہوں نے تمام گندم برونے ملک سمگل کی یا مہنگے داموں بیچی کسانوں سے چودہ سو رپے من لے کر چوبی سو رپے من تک بیچی گئی اور عوام کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا تو اس وقت پنجاب حکومت اور وفاق ساتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ایسا لائع عمل اختیار کیا جائے وفاقی وزیر نیشنل فیورٹ سیکیورٹی سید فخر امام کا کہنا ہے کہ صوبوں نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائیس بڑھانے کے حوالے سے اس پر جائزہ لیا جا رہا ہے لیکن اس کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں کبینہ سے بات کی جائے گی اور جائزہ لیا جائے گا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سید فخر امام کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی تھی کہ کسانوں کو اچھی پرائیس ملے اور جو اسیسمنٹ کی گئی تھی وفاقی وزیر نیشنل فورٹ سیکیورٹی کی جانب سے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر اٹھارہ سو روپے فیمان گندم کی قیمت مقرر کا دی جائے تو پھر جا کر وہ اپنی کاسٹ آف پرڈکشن کو پورا کر سکتے ہیں لیکن وفاقی حکومت نے اس پر اتفاق نہیں کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کی جانب سے ایک بار پھر وفاق سے رابطہ کیا گیا ہے اور کس ہاتھ تک اس پر عمل درامد ہوتا ہے اگر اٹھارہ سو روپے گندم کی سپورٹ پرائیس حکومت کرتی ہے تو کسی ہاتھ تک حکومت اپنے ٹارگر پورے کر سکے گی کیونکہ مافیاز ایک مرتبہ پھر متحریک ہو چکے ہیں کیونکہ گندم کی فصل آنے والی ہے تو اس میں کوئی امکانات یہ ہیں کہ اگر حکومت کی جانب سے گندم کی سپورٹ پرائیس کو نہیں بڑھایا جاتا تو وہ مافیاز پھر سے کسانوں سے گندم خریدیں گے گورمنٹ سے زائد ریٹ پر اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جس طرح گزشتہ سالوں میں ہوا تھا گندم کو امپورٹ کیا گیا تھا اور اس سال بھی حکومت کو گندم امپورٹ کرنا پڑے گی اور اس طفعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عالمی مارکیڈ میں گندم کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں گزشتہ سال جو گندم پاکستان امپورٹ کی گئی تھی وہ تقریباً دو ہزار پیمان میں پڑی تھی اور اس میں اندرونے ملک کے جو کارگو اور ٹرانسپورٹیشن کے چارجز تھے وہ الگ سے حکومت کو بتاست کرنا پڑے تھے اب بات کرتے ہیں پٹرولنگ مسنوات کے حوالے سے یا گیس کے حوالے سے اگر قیمتوں کا معاملہ ہو تو حکومت کا یہ موقف ہوتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں تو اس وجہ سے ملک میں بھی قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں تو اس حوالے سے اگر بات کریں گندم کی تو گندم کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو ملک میں گندم بڑھانے سے وفاقی حکومت گریز کر رہی ہے لیکن پنجاب حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وفاقی حکومت کو قائل کیا جائے گندم کی سپورٹ پرائس کو بڑھا دیا جائے اور اب چند دنوں تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وفاقی حکومت گندم کی سپورٹ پرائس ٹھارہ سو رپیمان تک لے جاتی ہے یا نہیں اور انھی فیصلوں کی بنیاد پر حکومت کے ٹارگٹ جو ہیں وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اگر حکومت بار وقت فیصلے لیتی ہے تو حکومت اپنے ٹارگٹ پورے کر سکے گی حکومت اس طفح بھی سوچ رہی ہے کہ انٹی ہولڈنگ ایکٹ نافذ کیا جائے اور جو پرائیویڈ پلیئرز ہیں ان کو گندم خریدنے سے روکا جائے کیونکہ گزشتہ سال بھی حکومت کو ناکامی کا سامنا رہا اور وہ اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکی تھی اور اگر اس طفح بھی حکومت نے گندم کی سپورٹ پرائس نہ بڑھائی تو گزشتہ سال کی طرح حکومت کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حوالے سے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جیسے جیسے نئی اپ ڈیٹس آئیں گی آپ کسان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ